اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان اور انڈیا کے بس اختلافات دیکھیں کبھی حکومتیں آپس میں لڑی ہوتی ہیں اور کبھی بارڈر پہ کھٹ بٹ چل رہی ہوتی ہے ان ایشیوز سے ہٹ کر جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دونوں ملکوں کی عوام میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہیں میں نے ایسے کلپس نکالے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد جن کے دلوں میں تھوڑی بہت رنجشیں باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو آج میں آپ کو ایسے زبردست مومنٹس دکھاؤں گا جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو بڑا مزا آئے گا لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزاری شے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ایک کچھ کے پپی کرتے جائیں تو چلتے ہیں آج کی فٹ فائٹ ویڈیو کی طرف آمیر خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے مجھے فنڈ جمع کرنے کے لیے بلائیا اور کہا کہ اپنے ساتھ کوئی ایسی قیمتی چیز لے کر آنا جو تم ڈونیٹ کر سکو تو میں نے اپنی فلم لگان میں جو بیڈ یوز کیا تھا وہ میں اپنے ساتھ لے گیا اور وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا اور شاید افریدی لالا نے بھی جو انڈین عوام کے لیے جو میسج بھیجا وہ بھی آپ سن لیجیے اور لالا کا اپنے انڈین فینس کے ساتھ برتاؤ بھی آپ دیکھ لیں ایم ایس دھونی انڈیا کے بہت مشہور کرکٹر ہیں اور مشرف جو کسی دور میں پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے وہ ویسے تو انڈیا کے خلاف بہت دبنگ انداز میں بولتے تھے لیکن دھونی کے بہت بڑے فین تھے ایک دور میں جب دھونی نے اپنے بال بہت بڑے کر لیے تھے اور لوگ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر یہ لک بلکل اچھا نہیں لگتا لمبے بال آپ پر سوٹ نہیں کرتے ایک دن ایک میچ کے بعد جب دھونی اور مشرف آمنے سامنے آئے تو مشرف نے دھونی سے بڑے پیار سے کہا میچ کے دوران میں نے ایک پلیک کارڈ دیکھا جس پر لکھا تھا کہ دھونی پلیز بال کٹوالو لیکن اگر تمہیں میں مشورہ دوں تو اپنے بال مت کٹوانا کیونکہ تم ان بڑے بالوں میں بہت اچھے لگتے ہو اس بات پر پورا سٹیڈیم تالیو سے گھونج اٹھا اور دھونی بھی شرما گئے سنی دیول کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے یہ انڈیا کے سب سے مشہور ایکشن ہیرو ہیں ان کے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سارے فینز ہیں آپ لوگوں نے ایک انڈین ٹی وی شو آپ کی عدالت تو دیکھا ہی ہوگا اس میں مہمان کو کٹیرے میں بٹھا کر ہوسٹ ایسے کنٹروورشل سوال کرتا ہے جس سے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کنٹروورشی پیدا ہو جب انہوں نے سنی دیول سے انٹرویو کے دوران یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان تو کبھی نہیں جائیں گے نا تو سنی دیول نے جواب دیا کہ ایسا نہ کہیں میں کیوں نہیں پاکستان جاؤں گا جب بھی کبھی ایسا موقع ملا تو میں ضرور جاؤں گا ان کا کہنا تھا کہ ہم فنکاروں سے پاکستانی عوام بہت پیار کرتی ہے اور جب بھی کبھی مجھے کسی ائرپورٹ پر یا کسی اور ملک میں پاکستانی ملتے ہیں تو اتنی گرم جوشی سے ملتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے کبھی پاکستان تو نہیں جائیں گے نا ایسا تو کچھ نہیں ہے جب جانا ہوگا ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں سوارہ باسکر ایک بہت مشہور انڈین ایکٹرس ہے اور خاص طور پر ویرے دی ویڈنگ سے ان کو بہت شہرت ملی وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر پاکستان جاتی رہتی ہوں اور وہاں مجھے اتنی محبت ملتی ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ اگر دشمن اتنے اچھے ہو سکتے ہیں تو پھر دوستوں کی کیا ضرورت پاکستان اپنی دوست کے ساتھ آنے لگی تو میرے سارے رشتداروں نے کہا کہ اگر ضد کر کے جائی رہی ہو تو یہ یاد رکھنا وہاں کسی کو پتا نہ چلے کہ تم انڈین ہو لیکن جب ہم یہاں پہنچے اور ہمارے بولنے کے انداز سے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہم انڈین ہیں تو ہم بہت گھبرا گئے لیکن لوگوں نے ہماری اتنی خاطر توازوں کی کہ ہم بتا نہیں سکتے انڈیا سے آئے اور پھر انہوں نے ایسا تاریخی جملہ بولا جسے سن کر دل خوش ہو گیا ویرات کولی انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور انشکہ شرما کے ہزمنٹ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی ایسے بولر کے بارے میں بتائیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے محمد آمیر سے کافی ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زبرتست اور خطرنات بولر ہیں محمد آمیر سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کولی میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہماری بہت اچھی انڈسٹیننگ ہے امان اللہ مرہوم کو تو ہم سب ہی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے سب سے بڑے کومیڈین تھے جب وہ بھی کبھی انڈیا جایا کرتے تھے تو وہاں کے سب سے بڑے سٹارز بھی جب ان کو اپنے سامنے پاتے تھے تو ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کے پیروں کو چھونا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے شوئے بکتر اور شارو خان کی بہت دوستی ہے اس بات کے بہت سے ثبوت ہمیں اکثر ملتے رہتے ہیں اور ان کی دوستی کے قصے ہمیں اب سننے کو نہیں ملتے لیکن تین چار سال پہلے تاکہ یہ دونوں آپ کو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے ملتے ہستے کھیلتے پپیاں جپیاں ڈالتے ہوئے نظر آتے تھے شارو خان کا کہنا ہے کہ میں شوئے بکتر کا شروع سے ہی بہت بڑا فین ہوں اور ان سے اچھا اور زبردست بالر میں نے پوری دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ان دونوں کے بہت سے کلپس وائرل ہوئے خاص طور پر وہ جس میں میں جیتنے کے بعد شارو خان خوشی سے شوئے بکتر کو اٹھا لیتے ہیں شارو خان نے ایک مرتبہ کہا کہ میری والدہ انڈیا سے ہیں اور میرے والد پاکستان کے شہر پشاور سے ہیں اس لیے جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو میں باقی لوگوں کی طرح ٹینشن نہیں لیتا کون جیتے گا اور کون ہارے گا اگر انڈیا جیت جائے تو میں سوچتا ہوں کہ چلو امی کی سائیڈ جیت گئی اور اگر پاکستان جیت جائے تبی میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ابو کی سائیڈ جیت گئی جب آپ لوگ جیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے والد کی سائیڈ جیت گئی اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی سلمان خان سے بھی ایک پیس کانفرنس کے دوران جب یہ پوچھا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف مہم میں ان پاکستانی اداکاروں کو جو بین کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو سلمان خان نے جواب دیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دہشتگردی اور فنکاروں میں کوئی تعلق ہے دہشتگردی کے خلاف کوئی بھی قدم کوئی بھی ملک اٹھائے اچھی بات ہے لیکن فنکار دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی اداکاروں کو بالی ورڈ میں بلکل بھی بین نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھے وہ چاند کلپس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ایسے سینکڑو کلپس ہیں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہو جائیں اور سوچیں کہ یار نفرت کہاں پر ہے رنجیشے کہاں پر ہیں آپ یقین جانے پاکستان اور انڈیا سے جب لوگ انگلینڈ کینیڈا امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر جب وہ پردیسی ہو جاتے ہیں تو یقین جانے ایک ہی کمرے میں بہت سارے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اس میں انڈینز بھی ہوتے ہیں بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سو رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ کھا پی رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پاکستان یا انڈیا آتے ہیں اور اپنے میڈیا پر جو چیزیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم دونوں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں یاد رکھیں میڈیا پر جب بھی کوئی ایسی خبر دیکھیں میڈیا پر کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو خود سوچیں کہ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچیں کہ ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا پلان کر رہے ہیں آج نہ سہی کل سہی دو سال نہ سہی پانچ سال دس سال بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا نفرت کا پیغام چھوڑ کر چلے جائیں جس سے آنے والی ہماری نسلیں بھی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بن جائیں تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں خدارہ اپنے بچوں کو ہم بھی اور آپ بھی یہ سکھائیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں آپ اپنے ملک میں خوش رہیں ہم اپنے ملک میں خوش رہیں انسانیت کے ناتے مذہب آپ کا اپنا ہمارا اپنا مذہب ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے جئے دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جنہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جن کی کسی سے کوئی دشمن نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی زندگی اچھے سے جئے اور اپنے پروسیوں کا خیال رکھو آپ بھی خیال رکھیں ہم بھی خیال رکھیں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ